بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو موجودہ سورتحال میں ایچی سی کی جانب سے جو آن لائن پیپرز لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہیں اور ان پیپرز کا سٹوڈنٹس کی لائف پر کیا اثر ہوگا اور گورنمنٹ کیوں ایسے پیپر لینے کے لیے اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے یہ سب اور بھی بے شمار حقائق آپ کے سامنے آئیں گے ویڈیو پوری ضرور دیکھئے گا ناظرین ایک چھوٹی سی اور معصومانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ہر موضوع کی طرف آتے ہیں ناظرین حکومت کی سب سے پہلی بڑی غلطی تو یہ کہ انہوں نے سکول اور کالیڈ کے سٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیا جبکہ یونیورسٹی سٹوڈنٹ کے آن لائن پیپرز لینے کا فیصلہ کیا آپ لوگ اس بات سے بہو بھی اگاہ ہیں کہ سکول یا کالیڈ کے سٹوڈنٹس ایسی لرننگ سٹیج پر ہوتے ہیں کہ اس چھوٹے لیول سے بچوں کی فیوچر لرننگ کی بنیاد رکھی جاتی ہے جبکہ یونیورسٹی سٹوڈنٹ کی بیس پہلے سے ہی بن چکی ہوتی ہے اور وہ نیکسٹ ہوت کو مینج کر سکتے ہیں ایسے بچے جو کہ بغیر پڑے اور بغیر پیپر دیئے پروموٹ ہو گئے ہیں نیکسٹ بڑی کلاسز میں انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی سٹوڈنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا اور سکول کے طلبہ کے انتہانات بہتر وقت پر لینے چاہیے تھے ناظرین یونیورسٹی سٹوڈنٹس نے ایچی سی کے سامنے احتجاج کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایچی سی کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ سٹوڈنٹس کی مشکلات کو سمجھ سکیں لیکن ناجانے ایسی کیا وجہ تھی کہ ایچی سی اپنی بات پر قائم رہا اس کے بعد بات آ جاتی ہے حکومت کے بتلتے ہوئے موقف کی ناظرین ہر روز نئی سے نئی حبر پیپرز کے مطلق سننے کو ملتی ہے کبھی پیپرز کے لیے فل اینڈ فائنل شیڈیول تیار کر دیا جاتا ہے اور کبھی پیپرز کو پوسپون کر دینے کی حبر چلا دی جاتی ہے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو ذہنی طور پر الجا کر رکھ دیا گیا ہے جہاں تک بات ہے آن لائن پیپرز کی محض یہ ایک ڈراما ہے ایسے سٹوڈنٹس جن کے پاس ٹو جی انٹرنیٹ بھی موجود رہی جن کے پاس وسائل نہیں آن لائن پیپر کرنے کے لیے وہ سٹوڈنٹس کیا کریں گے کیا ان کے بارے میں ایچی سی کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا تو ہو ان کے بارے میں بھی ایچی سی نے کوئی سٹریچیجی پلان کی ہو یہ صرف اور صرف پیپرز لینے کی فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے اور ایچی سی کو آنکھیں کھولنی ہوں گی یہ اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا اس سب میں طلبہ کا مستقبل دباہ نہ ہو ایسی پلاننگ کرنی ہوگی عزیز طلبہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ